دو دسمبر 1972 کو آج ہی کے دن جمہو ریلوے سٹیشن پر ٹرین یاتریوں کو لے کر پہلی بار جمہو پہنچی تھی آج سے ٹھیک پچاس سال پہلے دو دسمبر 1972 کو جمہو ریلوے سٹیشن پر پہلی یاتری ٹرین پہنچی ایک دسمبر کو نئی دلی سے چلی شینگر ایکسپریس جھیلم ایکسپریس دو دسمبر کو جمہو ریلوے سٹیشن پر پہنچی تھی پچاس سال پہلے شینگر ایکسپریس سے شروع ہوا یہ سفر آج دیش کی سب سے تیز ٹرین وندے بھارت تک آ پہنچا ہے ایک ٹرین سے شروع ہوا سفر آج پرتی دن 22 ٹرینوں تک آ پہنچا ہے پچاس فرش کے اپلکشے میں بیغمپورا ٹرین کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا گیا اس موقع پر آج جمہو ریلوے سٹیشن پر ایک خاص کارکرم بھی آیوجیت کیا گیا موسیقی 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 اس سے پہلے جمہو تک ٹرین نہیں آنے سے پہلے لوگ اٹھانکور تک ہی آ پاتے تھے جمہو تک صرف مال گاڑیاں ہی آتی تھے پہلی ٹرین چلنے کے بعد تین انہیں ٹرینیں شروع کی گئے جس میں کشمیر ٹرین ورطمان میں جمہو میل سیالدہ ایکسپریس اور جمہو پٹھان کو ڈی ایم یو چلائی گئے اس کے بعد یاتیوں کی بڑھتی سنکھیا کو دیکھتے ہوئے ریلوے نے جمہو سے رائیدھن یا ایکسپریس کی بھی شروعات کی اس موقع پر میڈیا کو جانکاری دیتے ہوئے ڈی ٹی ایم جمہو ریلوے سیشن اچھی سنگل نے بتایا کہ آج ریلوے نے پچاس برش تائی کر لیے ہیں اور ورطمان میں جمہو ریلوے سیشن سے بائیس ٹرینوں کا سنچالن ہوتا ہے اور پچپن ٹرینیں جمہو ریلوے سیشن سے ہو کر گزر رہی ہیں انہوں نے کہا کہ جمہو ریلوے سیشن کا لگاتار وستار کیا جا رہا ہے اور سویدھاؤں میں بہتری ہو رہی ہے میلو ریپورٹ نارتی نیوز جمہو جیسے کی آپ نے اس پنکشن کو پوری طرح سے دیکھا ہے آج پچاس سال پورے ہوئے ہیں جب جمہو سٹیشن پہ پہلی جاتری گاڑی آئی اس کے پچاس سال کے سیلیبریشن کے لیے آپ سب کو جو بھی لوگ یہاں دستیت ہیں ان سب نے مبارک بدائی ہو اور امید کریں گے کہ یہ ٹرین آگے اتراور بڑھتی جائے اور بہت جلدی ہوں کشمیر کو کنیا کماری سے جونے سب پچاس سالوں میں کیا کچھ بدل آپ جو ہیں وہ بھی دکھئے ہیں سب پچاس سالوں میں آپ نے دیکھا ہے بہت کچھ بدلہ ہے آپ کوالیٹیٹیٹیو بھی بدلہ ہے مطلب دونوں طرف کا دونوں تائپ کا بستار ہوا ہے آج ہماری کاریوں کی سپیڈ بھی آپ کے سامنے ہے لمبائی بھی بڑی ہے اس کی سپیڈ بھی بڑی ہے اس کا پیسٹی بھی بڑی ہے فیسیلٹی بھی بڑی ہے اس کی امنیٹی بھی بڑی ہے ریجلوشن کا سسٹم چینج ہو گیا پہلے کبھی مینول سسٹم ہوتا تھا آپ ٹکٹ لینے کے لیے دو دو تین تین گھنٹے آپ لائنے بھی کھڑے ہوتے تھے آج آپ اپنے موبائل سے ٹکٹ بک کرتے ہو آپ ٹرین میں ٹرابل کرتے ہو آپ کو ساری انٹرٹینمنٹ کے فسلٹی ملتی ہیں یہ سارا بدلہ ہو آپ کے سامنے ہے